ہم لوگ لاسٹ کلاس میں وائیداب کی پیٹیاں پڑھے تھے اور وائیداب کی پیٹیاں اور ان کا اکشانس کیا ہے وہ بات ہو گئی تھی آج ہم کو پاونوں کے بارے پڑھنا ہے جو ہوایں ہواوں کے مادیم سے پاونے چلتی ہیں مرلہا ہوایں ہی ہیں جو اچھ وائیداب سے نم نوائیداب کیوں چلتی ہیں جن کو کیا کہتے ہیں پاون کہتے ہیں تو ہم لوگوں نے وائیداب کی پیٹیاں جو بات کیے تھے جلدی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار پھر سے کتنی وائیداب کی پیٹیوں کی بات کیے تھے ایک گولاد ہمیں وشوت ریکھا ہے جیرو ڈگری اکشانس پہلی وائیداب پیٹی کیا تھی وشوتی نم نوائیداب پیٹی جس کا پانچ ڈگری اتر سے پانچ ڈگری دکھن میں ایکوٹوریل لو پریسر اگلی جو وائیداب پیٹی تھی اس کا اکشانس کیا تھا 25 سے 35 ڈگری اتر میں اور ایسے ہی 25 سے 35 ڈگری دکھن میں بھی یہ جو پیٹی تھی اس کا نام تھا کیا اوپوشن اوپوشن اوچھ وائیداب پیٹی اوپوشن مطلب سب ٹروپیکل ہائی پریسر اوپوشن اوچھ وائیداب پیٹی نیکسٹ جو پیٹی تھی وہ کیا تھی اس کا اکشانس تھا 60 سے 55 ڈگری 60 سے 55 ڈگری کے بیچ میں جو نیکسٹ پیٹی تھی اس کا کیا نام تھا اوپوشن اوپوشن اوچھ وائیداب سب پولر لو پریسر اور نیکسٹ جو تھے پیٹی اگلی 80 ڈگری سے 90 ڈگری اوٹر میں بھی اور دکھن میں بھی اس کا نام تھا اوپوشن اوچھ وائیداب پہلی دوسری تیسری چوتھی ٹھیک ہے اس میں سے ہم آپ کو بتائے تھے کہ یہ جو پہلی اور چوتھی پیٹی ہے یا کیسی پیٹی ہے تاپی پیٹی ٹھیک ہے تاپمان کے کارڈ اس کی اتپتی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ ورس بھر تاپمان اچھ رہتا ہے تو ہوایں گرم ہو کر کے اوپر اٹھتی ہیں تو یہاں پہ نموائدہ بنتا ہے یہاں پہ ورس بھر تاپمان بہت کم رہتا ہے تھنڈا رہتا ہے تو ہوایں تھنڈی ہو کر کے نیچے بیٹھتی ہیں جس کے کارڈ کیا ہوتا ہے ہائی پریسر ہوتا ہے باقی یہ جو دو پیٹیاں تھی یہ کیسی پیٹیاں تھی گتیاتمک پیٹی گتیاتمک پیٹی ان کا نرمان کیسے ہوا تھا ہم آپ کو بتائے تھے کہ جب ہوایں جو ہے بشوت ریکھا سے آگے کیور بڑھتی ہیں تو کوریالیس فورس لگتا ہے جس کے کارڈ بکچھے پبل کارے کرتا ہے اور ہوایں اپنے مارک سے کیا ہوتی ہیں بھٹک جاتی ہیں جیسے جیسے اچھانس بڑھتا جاتا ہے بکچھے پبل کا مان بڑھتا جاتا ہے اور اچھ اچھانسوں میں بکچھے پبل زیادہ لگتا ہے تو یہاں پہ جو لو پریسر بن رہا تھا وہ ہوایں کیا ہو رہے تھیں اس اچھانس تک آتے آتے بکچھے پبل کا مان زیادہ ہونے کے کارڈ بکچھے پیٹ ہو کر کے اوپر اڑھ جا رہی تھی اسی کے کارڈ یہاں پہ لو پریسر بن جا رہا تھا ہائی پریسر بن رہا ہے مطلب ہوایں نیچے کی اور آ رہی ہیں یہ سب باتیں ہم لوگ کیا کیے تھے کر لیے تھے ٹھیک ہے یہ چطر بھی آپ نے بنا لیا ہے اب ہم کو بات کرنا ہے یہ ہواوں کی اردھا دھرگتی کے آدھار پر ہائی پریسر لو پریسر کا نیدھار ہوا تھا ہائی پریسر کہاں بنتا ہے اگر کوئی ستھان ہے اگر یہاں پہ تاپمان زیادہ ہے تو ہوایں گرم ہو کے اوپر اٹھیں گی تو یہ جگہ پہ کیسا پریسر بنے گا لو پریسر اور یہاں پہ اگر تاپمان کم ہے ہوایں نیچے کی اور آ رہی ہیں تو کیسا پریسر بنے گا ہائی پریسر ٹھیک ہے اب یہاں اوپر جو وائی منڈل ہے وہاں پہ لو پریسر سے ہوایں ہائی پریسر کی اور چلتی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں آکے بیٹھتی ہیں لیکن یہ جو ہائی پریسر سے لو پریسر کی اور ہوایں چلتی ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں پاون کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پاون تو پاون کی پریفاستہ آپ سے کوئی پوچھ لے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ 36 ہواوں کی گتی جو ہائی پریسر سے لو پریسر کی اور ہوتی ہے اسی کو کیا کہتے ہیں پاون کہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں جو 36 ہواوں کی گتی ہے چھتیج کے پاس وہ کہاں سے کہاں تک ہائی پریسر سے لو پریسر کی اور اسی کو کیا کہتے ہیں پاون کہتے ہیں پاونوں کا پرکار ہے ہم کو پڑھنا ہے اس میں تو پاونوں کو جو ہے چار پرکار میں باٹا گیا ہے پاون پرکار جو ہے چار ہیں ٹھیک ہے نا وینڈ کہتے ہیں پاون کو وینڈ تو ان کا جو چار پرکار ہے اس میں جو چار پرکار میں چاروں ہم لوگ دیکھیں گے تو پہلا ہے اس میں اس تھائی پاون اس تھائی پاون دوسری پاون ہے اس میں موسمی موسمی پاون تیسری ہے دینک پاون دینک پاون اور چوتھی جو پاون ہے وہ ہے اس تھانی پاون یہاں پہ دھیان دیجئے گا یہ اس تھائی ہے اور یہاں چوتھی جو ہے وہ کیا ہے اس تھانی ہے لوکل وینڈ جیسے لو چلتی ہے گرمیوں میں وہ اس تھانی پاون ہم دیکھیں گے اس تھانی پاونے کو دہن بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس سے کوششن آئے گا اس کے پہلے جو داب کی پیٹیاں پڑھائے تھے وہ بھی امپورٹنٹ ہے اس سے بھی کوششن آئے گا ٹھیک ہے تو تیار کر لیجئے گا بڑا کوششن آ سکتا ہے پاونوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو ساری پاونوں کو آپ کو بتانا پڑے گا دس پندرہ کوششن بیس نمبر کا بیس نمبر کا سائد ایک بڑا کوششن آتا ہے تو دو کوششن آتے ہیں بیس بیس کے تو کم سکم اس کو تیار رکھئے بڑے بڑے کوششن بتا چکے ہیں ہر ایک ٹاپک میں جہاں جہاں سے بنتا ہے سب سے پہلے پرتوی کی آنترک سنچنا بتایا تھے پھر بتایا تھے کہ ڈیویس اور پینگ کا سدھانت اس میں سے تو ایک آئے گا ہی بیس نمبر کا اس کو لکھ کے لے لیجئے ہم سے تو اس کو تیار کر لیجئے گا ایدھر سب بتاتے جا رہے ہیں کلاس میں رہیں گے چیزیں نوٹ کرتے جائیں گے نہیں رہیں گے تو بھی نوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو تو ڈالتے ہی ہیں تو ہم لوگ پہلے اس تھائی پون کے بارے میں بات کریں گے اس تھائی پونوں کو آگے پھر سے تین پونوں میں باٹا گیا ہے ٹھیک ہے جو اس تھائی پونے ان کو تین بھاگوں میں باٹا گیا ایک ہے بیعاپارک پون بیعاپارک پون دوسری ہے پچھوا پون اور تیسری جو ہے دھرووی پون آپ سے اس میں چھوٹے چھوٹے کوششن میں پوچھے جاتے ہیں تو چھوٹے کوششن میں بنتے ہیں بیعاپارک پون کیا ہے بتائیے تو بیعاپارک پون کیا ہے اس کے بارے مطپتھی کیسے ہوتی ہے چترادی بنا کے بتانا پڑے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس تھائی پون کیا ہے یہ سمجھتے ہیں اس کا نام اس تھائی کیوں ہے اس کے اور کئی سارے نام ہیں ان کو میں بتا دے رہا ہوں مان لیجئے آپ سے کوششن میں پوچھا جا سکتا ہے اس تھائی پون کیا ہے سمجھائیے اگر کوششن آیا تو آپ کو اس تھائی پون کیا ہے بتانا ہوگا اس کے جو تینوں پرکار ہیں بیعاپارک پچھوا اور دھرووی ان تینوں کو بھی بتانا ہوگا اچھے سے چتر بنا کے تو اچھا نمبر پائیں گے تو اس کے کئی اور نام ہیں اس تھائی کے جیسے اس کو اور ناموں سے جانتے ہیں جیسے گرہی پون اس تھائی یا گرہی یا بھومنڈلی یہ سب اس کے نام ہیں کسی نام سے پوچھ سکتے ہیں آپ سے بھومنڈلی پون یا سناتنی پون سناتنی یا پرچلیت پون چار نام پانچ نام ہیں اس کے پرچلیت ٹھیک ہے تو یہ سب کس کے نام ہیں اس تھائی پون کے ہی نام ہیں کسی بھی نام سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے مان لی جی آپ سے پوچھ لیا گرہی پون کیا ہے آپ نے کے بعد اس تھائی پڑھا تو آپ کو لگے گا یہ تو نیا آگیا ہے لیکن وہ اسی کے نام ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے تو سب سے پہلا جو یہ ہے پرسنہ کہ اس تھائی پون اس کا نام کیوں ہے کیوں اس کو گرہی پون کہہ رہے ہیں نام اس کا اس کارن پڑھا ہے کیونکہ یہ پرچلی پر پرچلی کی گلوب ہے نا یہ یہ پرچلی کا چھوٹا روپ ہے ہے نا یہ جو پونے ہیں یہ ورس بھر پرچلی پہ کیا ہوتی ہیں چلتی رہتی ہیں ورس بھر پورے بارہ مہین ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے سال پورے دو سال دس جتنا بھی سمائے بیٹھ رہا ہے ہر سمائے یہ پونے جو ہیں تین پونے پرچلی پہ کیا ہے چلتی ہی رہتی ہیں چاہے جو ہو جائے یہ چلنا ہی ہے ان کو ہے نا اسی لئے ان کو کیا کہتے ہیں اسہائی پون کہتے ہیں کیونکہ یہ اسٹیسنری ہے ان میں پریورتہ نہیں ہو رہا ہے ان کو چلنا ہی ہے یہ پونے چلیں گی ہی جیسے لوں لوں آپ لوگ دیکھتے ہیں لوں کیا سال بھر چلتی ہے کیونکہ کچھ مہینے میں چلتی ہے نا لیکن یہ پونے جو ہیں سال بھر چلیں گی پورے گلوب پہ پورے پرتھوی پہ چلیں گی ایک جگہ نہیں چلتی ہیں ابھی بتائیں گے جن اکچھانسوں کے بیچ میں چلتی ہیں ان اکچھانسوں کے چھیتروں میں برس بر چلیں گی گرہی کیوں ہیں کیونکہ پرتھوی پہ پورے پرتھوی کے بھاگ میں یہ پونے چلتی ہیں مطلب پڑھنے میں دھیان نہیں ہے تو دھرے دیکھیں گے جتنے لوگ دھر دیکھتے ہیں مطلب ان کا فوکس نہیں ہے پڑھائی پہ اپنے آپ کو سمجھا لیجئے آپ ہی کا نقصان ہو رہا ہے ابھی میٹ ٹرم ہو آئے سب کا دکھائی دے رہا ہے مجھے ایسا ہیمین میں کر کے آئیں گے تو سب کا بیک لگ جائے گا پھر پڑھئے گا ایک فرس سمیسٹر میں ہی دس سال تو گرہی پاون کا مطلب کیا ہے کہ پرتھوی ایک گرہ ہے ابھی ہم کسی سے کل پوچھ رہے تھے کہ کس گرہ پہ رہ رہو اس کو یہ ہی نہیں پتا ہے کس گرہ پہ رہ رہے ہیں ہے نا تو پرتھوی پہ ہی ہم لوگ ہیں پرتھوی بھی ایک گرہ ہے تو پورے گرہ پورے پرتھوی پر یہ ہوایں چلتی ہیں اسی لئے اس کو گرہی نام بھی دیا گیا ہے بھوم انڈلی بھوم انڈل پہ چلتی ہیں اس تھل منڈل بھوم انڈل ہے نا اسی کے کار سناتنی سناتنی آپ کہتے ہیں نا کہ ہندو دھرم سناتن دھرم ہے کیوں کہتے ہیں سناتن کا مطلب جو بہت سمیہ سے چلا رہا ہے تو یہ ہوایں پرتھوی کی اتپتی کے سمیہ سے ہی چل رہی ہیں ہے نا جب سے بھوم انڈل کا نرمان ہوا اسی لئے سناتنی بھی نام ہے اور اگلا کے نام ہے پرچلیت پوان تو زیادہ سمیہ تک پورے ورس بھر چلتی رہتی ہیں جو زیادہ پرچلن میں رہتا ہے اسی کو پرچلیت کہتے ہیں نا اللہ ہمیسا چل رہا ہے جو ٹھیک ہے اس کے تین پرکار ہیں دیکھیں پوان جو بھی چلے گی آپ کو دیماغ میں دھیان میں رکھنا ہے پوان جب بھی چلے گی کہاں چلے گی اچھ وائیود آپ سے نمنا وائید آپ کی ہوئے ہے نا اور یہی جو پیٹیاں بنائے ہیں نا یہ تینوں پوانے انہی کے بیچ میں چلیں گی ٹھیک ہے یہ جو وائیدہ پیٹیاں ہیں اسی لئے آپ کو ساری وائیدہ پیٹیاں اکچھان سا سہیت چطر بنا کے آنا چاہیے جب بھی ہم کوئی وائیدہ پیٹی کا نام لیں ان کا آگے بھی کام آئے گا اس لئے ان کو تیار کر لیجئے گا سب لو بار بار نہیں بتائیں گے تیار رہے گا تو آپ ہی کو آسانی ہوگی جب آگے پڑھائیں گے ان کا نام لیں گے تو آپ کے دماغ میں آنا چاہیے کتنے سے اتنے اکچھانس کے بیچ میں اسٹھیت ہیں انہی وائیدہ پیٹیوں کے بیچ میں یہ پوانے چلیں گے تینوں پوانے سب سے پہلے کس پہ بات کریں گے بیاپارک پوانے پہ بات کریں گے تو یہاں پہ جو بیاپارک پوانے ہیں آپ کو ایک اکچھانس جو پیٹی دکھائی دے رہی ہے وشوتی پیٹی کون سی وائیدہب کی ہے یہ پیٹی کا وائیدہب کیا ہے اچھا ہے کہ نمنا تم متاؤ یہ پیٹی اچھ وائیدہب ہے کہ نمنا وائیدہب ہے اچھ وائیدہب ہے ہے نا تم متاؤ نمنا ہے تم متاؤ اچھ ہے ادھا پیچھے نمنا نمنا کتنے لوگوں کو لگ رہا ہے کیوں نمنا ہے یہ کون بتائے گا تم متاؤ کیوں نمنا ہے چھوٹی ہے نمنا ہونے کا کان چھوٹا ہوتا ہے نمنا نمنا وائیدہب یہاں پہ کیوں ہیں کون بتانا چاہے گا آپ ہی بتائیں کچھ دیر پہلے کوئی بتائے گا اچھ ہے تو تم لوگ اچھ کہہ رہے ہو کیوں اچھ ہے کم سے کم جو بول رہے ہیں وہ تو کانوں سے سن رہے ہوں گے یہاں بیٹھ کے سو رہے ہیں سب لوگ آ کے بتاؤ تاپمان زیادہ ہوگا تب ہی گرم ہوں گی وائید اور اوپر اٹھیں گی تو وائید جب اوپر اٹھ گئی تو وہاں چھتر کھالی ہو گیا کھالی ہو گیا تو وہاں پہ پریسر دباؤ جو ہے ہوا کا کم ہو گیا اسی لئے کیسا وائیدہب ہو گیا نمنا وائیدہب ہو گیا ٹھیک ہے بیٹھ یہ نمنا وائیدہب پیٹی ہے یہاں پہ کون سی پیٹی ہے نمنا وائیدہب یہ کون سی ہے اچھ وائیدہب لیکھا بھی ہے high pressure low pressure لیکھا ہے تب بھی دیماغ میں ایک دم بوسہ بھر گیا ہے سب کے تو یہاں پہ اچھ وائیدہب پیٹی ہے اور یہاں پہ کون سی پیٹی ہے نمنا وائیدہب ایسے ہی ہم بتایا تھے آپ کو یہاں پہ بھی پچیس ڈگری ساؤتھ سے پینتیس ڈگری ساؤتھ میں کون سی پیٹی ہوگی یہی والی وہ پوشن وہ چوائے گا ٹھیک ہے انہی کے بیچ میں ہائی پریسر سے لو پریسر کی اور اور ہائی پریسر سے لو پریسر کی اور بیعپاری پونے چلتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہائی پریسر ہے یہاں پہ لو پریسر ہے تو پونے یہاں سے یہاں کی اور چلیں گی ہوایں یہاں سے یہاں کی اور چلیں گی کیوں جیسے یہاں پہ بتائے نا ہائی پریسر لو پریسر سے ہوایں اوپر اٹھ جائیں گی ہائی پریسر پہ ہوایں بیٹھ رہی ہیں تو ہائی سے لو کی اور ہواوں کی جو گتی ہے وہی کیا ہے پون ہے تو یہاں دھیان دیجئے اس لو پریسر سے ہوایں کیا ہوئی اوپر اٹھ رہی ہیں ہوایں یہاں سے اوپر اٹھ رہی ہیں تو کچھ ہوایں ادھر چلیں جائیں گی کچھ ہوایں ادھر چلیں جائیں گی یہاں پہ بھی ہائی پریسر ہے ہائی پریسر پہ ہوایں بیٹھ رہی ہیں تو یہاں پہ بھی بیٹھ رہی ہوں گی بیٹھیں گی اب یہاں سے اٹھ رہی ہیں ادھر چلی گئی ادھر اب یہاں بیٹھ رہی ہیں تو یہاں سے جب اوپر چلی گئی تو یہاں بیٹھنے والی ہوایں ادھر کی اور آئیں گی آئیں گے کی نہیں آئیں گی ایک چکر بن رہا ہے نا یہ پورا ایسے یہاں پہ ایک چکر بنیں گا تو ہمارے ادھر جائیں گی یہ ہواوں کی چھہتیج گتی ہے چھہتیج کیونکہ یہ پرتوی کا ستہ ہے یہ پرتوی کی ستہ بنائے ہیں نا آدھا بھاگ پرتوی کا اگر پورا سرکل کر دیں تو پورا پرتوی بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پرتوی کی ستہ ہے پرتوی کی ستہ کے سہارے یہ پونے چل رہی ہیں ایسے یہی جو پونے ہیں وہ کیسی پونے ہیں بیعپاری پونے ہیں ٹھیک ہے بیعپاری پونے اب ان کی دسا تو بیعپاری پونے کی دسا دیکھتے ہیں کیسے چلیں گے ہائی پریسر سے لو پریسر کی اور ان کو چلنا چاہیے ایسے جدھر تیر بنا ہے مطلب یہاں سے ادھر جا رہی ہیں ٹھیک ہے اس ہائی پریسر سے اوپوشن اچھ وائیوداب سے وشوتی نم نوائیداب کی اور اتری گولارد میں یہ دکھنی گولارد ہے وشوت ریکھا کے دکھن میں استحت ہے اوپوشن اچھ وائیوداب سے وشوتی نم نوائیداب کی اور دکھن گولارد میں دونوں طرف بیعپاری پونے چل رہی ہیں اب ہم آپ کو بتایا تھے ایک نیم کس کا نیم پھیرل کا نیم پھیرل کا نیم بتایا تھے اس میں یہ بتایا تھے کہ ہوایں جب اتری گولارد میں چلیں گی اور دکھنی گولارد میں چلیں گی تو کوریالیس بل کے کارن ان کا مارگ کیا ہوتا ہے بدل جاتا ہے اتری گولارد میں چلنے والی پونے جہاں سے چلتی ہیں وہاں سے دائیں اور مر جاتی ہیں کہاں مر جاتی ہیں دائیں اور یہاں سے چل رہی ہے تو یہاں سے جب ادھر آ رہی ہے تو یہ سیدھے نہ کر کے کدھر مر جائے گی دائیں اور تو ادھر سے ادھر کا دائیں کیسے دیکھیں گے آپ اپنے کو امیجن کیجئے کہ یہاں پہ کھڑے ہیں آپ کا مو ادھر ہے تو آپ کا دائیں کی ادھر ہو جائے گا ادھر ہو جائے گا سب لوگ امیجن کیجئے اگر آپ یہاں کھڑے ہیں آپ کا چہرہ ادھر کی اور ہے تو آپ کا دائیں یہ والا ہاتھ ادھر کی اور ہے اگر ایسے کھڑے ہوں گے ہے نا تو ادھر ہی ہوگا نا مطلب دائیں کی ادھر ہے ادھر مطلب یہ ہوایں ادھر مر جائیں گی مر جائیں گی نہیں جتنی ہوایں یہاں سے ادھر کی اور چلیں گی وہ سب کیسے مرتی جائیں گی ایسے مرتی جائیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھیرل نے کہا تھا کہ جو اتری گولارد ہے اس میں جو بھی ہوایں چلتی ہیں وہ اپنے مارگ سے دائیں اور کیا ہوتی ہے مڑ جاتی ہے اور دکھنی گولارد میں کدھر مڑ جائیں گی بائیں اور تو دکھنی گولارد یہ ہے ویسوت ریکھا کے دکھن میں استحت ہے یہاں سے پون چل رہی ہے ادھر جانا چاہیے تھا لیکن یہ بائیں اور جب مڑے گی تو کدھر مڑ جائے گی اپنے آپ کو جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں پہ imagine کیجئے کہ آپ وہاں کھڑے ہیں اور جدھر جا رہی ہے ادھر مو کر لیجئے تو ادھر سے ادھر جا رہی ہے نا تو آپ کو ایسے کھڑا ہونا پڑے گا تو آپ کا بائیں کونسا ہے یہ والا تو ادھر مڑ جائے گی نا تو ساری پونے یہاں سے جو چلیں گی دکھنی گولارد میں وہ کدھر مڑتی جائیں گی بائیں اور مڑتی جائیں گی تو یہ ان کی دیسہ ہے یہ ان کی کیا ہے دیسہ ہے کونسی پونے ہیں یہ بیعپارک پون کیا ہے بیعپارک پون اب ان کی دیسہ دیکھیں گے ان کا نام کیا ہے ان دونوں کا نام الگ الگ ہے اور ان دونوں کا نام جو رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے ان کے جہاں سے یہ پرارمب ہوتی ہیں ان دیساؤں کے آدھار پر تو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں ایک چیز اس کے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ مہترپون ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ دساؤں کا گیان جانتے ہیں پرمکھ چار دسائیں ہیں کون کون سی اگر یہاں پہ اتر لے لیا جائے تو یہ دکشن ہوگا ٹھیک ہے اتر لے لیا جائے تو یہ کون سا بھاگ ہوگا اتر کے اپوزیٹ میں دکشن ہوگا اب اگر آپ اتر کی اور مو کر کے کھڑے ہو جائیے ٹھیک ہے اتر کی اور مو کر کے کھڑے ہو جائیے تو آپ کا جو داہینا حصہ ہے داہینا ہاتھ ہے وہ کیا دکھائے گا پورب داہینا بھاگ کیا دکھائے گا پورب اور بایا بھاگ پششیم تو ادھر کیا ہوگا پورب اور ادھر کیا ہوگا پششیم دھیان سے سمجھ لیجئے گا کیونکہ اسی کے ادھار پہ ان سب کا نام رکھا جائے گا بھی تو اگر کوئی اتر میں ہے تو اتر کہیں گے دچھن میں ہے دچھن پورم میں ہے پورم پششی میں ہے پششی لیکن یہاں پہ ان دونوں کے بیچ میں بھی کچھ ستھان ہے جیسے یہاں پہ یہ جو نہ تو ایک دم پورم میں ہے جیسے یہ والا ستھان بیچو بیچ ہے نا اس کے نہ تو پورا اتر میں ہے نہ تو پورم میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہیں گے اتر پورم اس دشا کو کیا کہیں گے اتر پورم کیوں کیوں کی یہ جو اس خان ہے یہ والا یہ کس دشا میں ہے اتر اور پورم کے بیچ میں ہے اس لئے کیا کہتے ہیں اس کو اتر پورم کہتے ہیں ایسے سب کو کہیں گے ٹھیک ہے اس کو کہیں گے دکھن یہ دکھن میں ہے اور کدھر ہے پورم میں ہے ٹھیک ہے یہ اتر اور پورم کے بیچ میں ہے اور یہ والا بھاگ کس کے کس کے بیچ میں ہے دکھین اور پورو کے بیچ میں تو کیا کہیں گے اس کو دکھین پورو ان کو شورٹ میں بھی کہتے ہیں جیسے اس کو اتر اور پورو کر کے لِک دیں گے اتر کو انگلیس میں north کہتے ہیں نا دکھین کو کیا کہتے ہیں south پورو کو کیا کہتے ہیں east پشم کو کہتے ہیں west انگلیس میں بھی دکھ سکتے ہیں north east �س کو کیا لِکھیں گے south east پورو ہے نا ایسے ہی یہ والا بھاگ کیا ہوگا کون بتائے گا تم بتاؤ نہیں نہیں تم رکو تم بتاؤ جی یہ جو بھاگ ہے یہ اسطحان اس کو کیا کہیں گے دکھن اور پہلے دکھن نام لکھیں گے دکھن اور پھر پششم ٹھیک ہے بیٹھو تو یہ کیا ہوگا دکھن اور پششم ساؤت ویسٹ ٹھیک ہے یہاں پہ جو اسطحان ہے اس کا کیا ہوگا ادھر بھگل میں اتھر پہلے اتھر بولیں گے پھر کیا بولیں گے پششم جو بھی نام ہم کو لکھنا ہے اس میں اتھر اور دکھن کو پہلے رکھیں گے پھر بھگل والے کا نام رکھیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا یہ اتھر اور پششم بیٹھو نورت اور ویسٹ ٹھیک ہے اتھر اور پششم یہ سمجھ میں آیا ہے سب کو کہ نہیں یہی چیز ہم کو یہاں پہ اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب سب کو پتہ ہے نا کہ بیشوت ریکھا کہ اتھر میں کون اتھر کو کیا کہتے ہیں اتھری گولارد یہ بیشوت ریکھا ہے جیرو ڈگری جو پرتھوی کو برابر بھاگوں باٹ دیتی ہے ہے نا جیسے یہ پرتھوی ہے اس کو بیچوں بیچ کاٹ دیا جائے تو اوپر والا بھاگ اتھری گولارد اور نیچے والا بھاگ کیا ہو جائے گا دکھنی گولارد ہے نا تو اتھری گولارد ہے ٹھیک ہے اور اگر پرتھوی کو میں اور اچھے سے آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں تھوڑا اچھا نہیں بنایا ہے بہت دکار بن گیا ہے ٹھیک ہے اگر یہ پرتھوی یہ پرتھوی بنایا ہے مان لیجے تو پرتھوی پہ یہ جو ریکھا ہے اس کو آپ مان لیجے کون سی ریکھا وشوت ریکھا ٹھیک ہے تو وشوت ریکھا ادھر ادھر والا بھاگ وشوت ریکھا کیا کہلائے گا پورا اور ادھر والا بھاگ کیا کہلائے گا پشچیم یہ آدھا بھاگ بنایا ہے نا ابھی یہ پورا گولہ پورن کریں گے ادھر بھی اتنا ہی بھاگ اتنا بھاگ ادھر بھی ہوگا یہ آدھا بنا ہے تو یہ جو بنا ہے یہ کون سا بھاگ ہے پورا بھالا 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 یہ یہ ریکھا اس کو دو اور بھاگوں ماتتی ہے ایک بھاگ یہ جو کیسا بھاگ ہے پوروی گولارد کیا ہے پوروی گولارد کیوں کیونکہ یہ والی جو ریکھا ہے بیچ اور بیچ اس کو دو بھاگوں ماتتی ہے ایک بھاگ ادھر ایک بھاگ ادھر یہ پوروی گولارد ہو گیا اور ادھر والا کیا ہو گیا پسچنی گولارد ٹھیک ہے تو چار گولارد بنتے ہیں ایک وشوت ریکھا جو اتری اور دچھنی میں باٹتی ہے اور پھر ایک جس کو آپ کیا کہتے ہیں گرین وچ لائن کہتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے سامائے کا نردھارڈ کرتے ہیں دشانتر ریکھا ہے گرین وچ لائن اس سے پوروی گولارڈ اور پشمی گولارڈ کا نردھارڈ ہوتا ہے تو اب ہی ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں یہ کون سا گولارڈ بنایا ہے پوروی گولارڈ یہ پورا کیا ہے پوروی گولارڈ ہے اور اس میں اتری گولارد اور دکھنی گولارد بھی ہے کیونکہ بسوت کے اتر والا اتری ہے اور دکھن والا دکھنی ہے اب یہاں پہ ہم لوگ ان کا دیسائیں نردھاریت کریں گے تو یہ والی جو دیسائیں یہ والی پاون کو دھیان میں دیجئے یہ پاالی پاون کو سمجھئے باقی سب آپ اپنے سمجھ لیں گے یہ کس گولارد میں چل رہی ہے یہ بسوت ریکھا ہے اس کے اوپر ہی ہے یہ کون سے گولارد میں ہے ابھی بسوت والے کا بتائیے ابھی یہ بسوت گولارد کے اتر میں ہے نا تو اتری گولارد میں ہے کی نہیں ہے اتری گولارد میں ہے ساتھی میں یہ اس ریکھا کے ادھر استحت ہے تو ادھر اس ریکھا کے ادھر والا کونسا گولارد ہے پوروی اس ریکھا کے ادھر کونسا گولارد ہے پوروی وشوت ریکھا کے اوپر کون سا گولارد ہے اتری تو مطلب یہ جو پون ہے یہ دو گولارد میں ہے ایک تو اتری گولارد میں ہے کیونکہ وشوت ریکھا کے اتر میں ہے اور ایک اس ریکھا کے ادھر سائیڈ ہے نائے سائیڈ ہے اس لئے یہ پوروی گولارد مطلب دو گولارد میں ایک ساتھ ہے اس کی دشا کیسے ندھائیت کریں گے سب سے پہلے اتر گولارد بولیں گے پھر کون سا گولارد بولیں گے پوروی گولارد بولیں گے تو یہ جہاں سے چل رہی ہے جس اسطحان سے یہ چل رہی ہے اس اسطحان کا کیا نام ہے اتر پورو کیا اسطحان نام ہے اتر پورو ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے چل رہی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پوری پرتوی ہے ٹھیک ہے یہ وشوت ریکھا ہے اور یہ کونسی ریکھا ہے گرین ویچ لائن ٹھیک ہے تو ہم یہ والی جو پون دیکھ رہے ہیں وہ کچھ یہاں پہ اسطح ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پون چل رہی ہے یہاں سے وہ ایسے چل رہی ہے ایسے ہی چل رہی ہے یہاں سے یہ ادھر کی اور آ رہی ہے بیسوت ریکھا کی اور یہاں پہ تو ایسے آ رہی ہیں مرلہ ایسے جگہ سے ایدھر کی اور آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کونسے گولارد میں ستھت ہے پوروی اور اتری اتر اور پور گولارد میں ستھت ہے تو اس کا جو اورجین والا اسطحان ہے وہ کونسا ہے اتر اور پور اور جہاں کہا رہی ہیں جا رہی ہیں یہ دچھن اور پسچن میں ٹھیک ہے نا یہ پسچن میں گولارد ہے پورو کے اپوزیٹ اتھر پسچن میں اور یہ بیسوت ریکھا کے دچھن والا بھاگ کیسا ہے بیسوت گولارد کے دچھن والا بھاگ دچھنی گولارد کہلائے گا نا تو اسی لئے ان کا کیا نام ہو جاتا ہے اتر پورو سے دچھن پسچن کی اور چلتی ہیں یہ پونے ٹھیک ہے تو ان کا جو نام ہے وہ رکھتے ہیں اسی کے نام پر جہاں سے یہ پرارمب ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو پرارمب کہاں سے ہو رہی ہیں اتر اور پورو سے ہو رہی ہیں اسی کے کارن جو اتری گولارد میں بیعپارک پونے چلتی ہیں ان کا کیا نام ہے اتر پورو بیعپارک پون تو یہ جو بیعپارک پون ہے دونوں گولارد میں چلیں گی ایک تو اتری گولارد میں اور ایک کیسے گولارد میں دچھڑی گولارد میں اتری گولارد میں جو پونے چلتی ہیں وہ کہاں سے کہاں چلتی ہیں اتر پورو سے دچھڑ پسچم کی اور اتر پورو سے کہاں کی اور دچھڑ پسچم کی اور لیکن جب آپ ان کا نام بتائیں گے تو کیا کہیں گے ان کو اتر پورو بیعپارک پون بات سمجھ میں آئی کی نہیں یہ جو بیسوت ریکھا پر تو اب آپ سے پوچھا جائے بیعپارک پونے کیا ہیں تو جب آپ سے پوچھا جائے بیعپارک پونے کیا ہیں تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ اوپوشن اچھوائیو داب سے دھرووی نم نوائی داب کی اور چلنے والی پونوں کو کیا کہتے ہیں بیعپارک پونے کہتے ہیں اوپوشن اچھوائیو داب یہ پیٹی ہے جس کا اچھانس کیا ہے پچیس ڈگری سے پہنتیس ڈگری اور بیشوتی نم نوائیو داب پیٹی کا کیا نام ہے پانچ ڈگری سے پانچ ڈگری بیل بچگی یہ کیا تو اوپوشن اچھوائیو داب سے بیشوتی نم نوائی داب کی اور چلنے والی پونوں کو کیا کہتے ہیں بیعپارک پون یہ ادھر بھی چلتی ہیں ادھر بھی تو جب بیعپارک پون سبدا آئے گا اس میں یہ بھی پون سامیل ہے یہ بھی پون سامیل ہے جو اتری گولارد میں بھی چل رہی ہے وہ دچھنی گولارد میں دونوں پونے سامیل ہیں ٹھیک ہے پھر آپ بتائیں گے کہ بیعپارک پونے دو پرکار کی ہیں ایک جو اتری گولارد میں چلتی ہیں اور ایک کدھر چلتی ہیں دکھنی گولارد میں اتری گولارد میں پونے جو چلتی ہیں وہ اتری گولارد میں استھیت اوپوشن اچھوائیو داب سے بیشوتی نم نوائی داب کی اور چلتی ہے جن کی جو دیسا ہے چلنے کی وہ اتر پورو سے لے کر کے دچھن پشم کی اور ہے اسی لئے ان کو اتر پورو بیعپارک پون کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آئیے اس پر بات کر لیتے ہیں ایسا ہی پیٹی کہاں ہے دکھن میں بھی استھیت ہے سیم پیٹی جیسے یہاں پہ اچھوائیو داب ہے ویسے ہی انہی اکچھانسوں کی بیچ میں یہاں بھی اچھوائیو داب ہے یہاں سے جو پونے چلتی ہیں ان کو سیدھا جانا چاہیے تھا لیکن پھیرل کے نیم کے کار یہ دکھنی گولارد میں استھیت ہیں تو کدھر مڑ جاتی ہیں بائی اور مڑ جاتی ہیں کدھر مڑ جاتی ہیں تو یہ پونیں یہاں سے چل رہی ہیں تو یہ کون سی گولارد میں ہے سب سے پہلے تو بیشوت ریکھان کے دچھن میں ہے تو کون سا گولارد ہو جائے گا دچھنی گولارد تو یہ والی جو پون ہے یہاں سے اگر دکھائیں آپ کو یہاں تو یہاں سے ایسے جاری پورے پرتوی پہ تو یہ کون سے گولارد میں اسطحیت ہے پہلا تو یہ دکھنی گولارد ہے کیونکہ ویشوت ریکھا کے دکھن میں ہے دوسرا اس ریکھا کے ادھر ہے تو کونسا گولارد ہے یہ پوروی دکھن اور پوروی دونوں گولاردوں میں یہ ستھیت ہے تو اس کی جو دیشا ہوگی کیا ہوگی دکھن پورو سے کدھر جائے گی پسچم میں لیکن اتر پسچم دکھن پسچم سے کدھر کی اور اتر دکھن پورو سے اتر پسچم یہ کونسا ہوگا دکھن اور پورو اور ادھر جہاں پہ جا رہی ہیں یہ کونسا ہوگا اتر اور پسچم ٹھیک ہے لیکن ان کا جو نام ہے جیسے وہاں پہ جہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں اسی دیشا کے آدھار پہ ان کا نام ہے تو یہاں شروع ہو رہی ہیں اسی لئے ان کو دکھن پورو بیاپارک پاونے کہتے ہیں کیا کہیں گے دکھن پورو بیاپارک پاون تو جہاں دکھنی گولارد میں چلتی ہے ان کا کیا نام ہے دکھن پورو بیاپارک پاون ٹھیک ہے انگلیس میں ان کو کہتے ہیں trade wind کیا کہتے ہیں trade wind ٹھیک ہے تو ایسے ہی جیسے اتر پورو کو کیا کہتے ہیں north east north east کہتے ہیں اتر پورو کو اور ویعاپارک پاون ہے تو trade wind north east trade wind ان کو کیا کہیں گے south east trade wind ٹھیک ہے تو یہ ویعاپارک پاونوں کے بارے ہم نے پڑھا اتر گولارد میں جو چلتی ہیں ان کو اتر پورو ویعاپارک پاون دچھن گولارد میں جو چلتی ہیں ان کو دچھن پورو ویعاپارک پاون جب آپ سے پوچھا جائے ویعاپارک پاون کیا ہے تو آپ کو سیمپل سا بولنا ہے کہ اوپوشن اچھ وائداب سے اوپوشن اچھ وائداب پیٹی سے وشوتی نم نوائداب کی پیٹی کی اور چلنے والی پاونوں کو ویعاپارک پاونے کہتے ہیں یہ اتر گولارد اور دچھن گولارد میں چلتی ہیں اتر گولارد میں جو پاونے چلتی ہیں ان کو اتر پورو ویعاپارک پاون دچھن گولارد میں جو چلتی ہیں دچھن پورو ویعاپارک پاون ٹھیک ہے اور ان کا اکچھانس بتا دیں گے کہاں کہاں چلتی ہیں کل ہم لوگ پچھوا پون اور دھروی پون کے بارے میں بات کریں گے پڑھ کے آئیے